اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ہمارے پاس یہ ایک سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریف ڈیفرینشل کوشنز ہے جس میں چونکہ سیکنڈ ڈیریوٹیو اور زیر کے لیے گئے ہیں یہ بھی سیکنڈ ہے یہ بھی ٹو ہے لکھا ہے اور یہ بھی ٹو ہے ہمارے پاس اس کے بعد ایکسپونینشل کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے جو ایکسپونینشل ایکس لکھا اسے اندر ایکسپونینشل ایکس پلس ٹو وائی بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایکسپونینشل بریکٹ کے اندر ایکس پلس زیرو وائی لکھا ہوا ہے یہاں پر زیرو وائی لکھا ہوا ہے ایکسپونینشل یعنی ای کی پاور اس کے بعد یہ اس کو ہم ایسے بھی دینوٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریف آر زی with respect to x z x x plus z x y اور plus 8 y y ہمارے پر لکھا جائے پھر اس کو یا اس کو ہم اس طرح بھی denote کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہم پیچھے لیکچرز کے اندر ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے گا d جن سے ہے سٹینڈز کرتا ہے first order partial derivative of any function with respect to x اگر d2 سٹینڈز کرتا ہے second order partial derivative of z with respect to x اور d' ہمارے پر سٹینڈ کرتا ہے second order partial derivative of any function with y میں any function کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں z کی جگہ بعض اوثر جن سے 5 use کرتے ہیں 5 x x 5 x y 5 y یہاں پہ بھی 5 کا نوٹیشن جن سے ہے وہ use کیج کرتے ہیں لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ہمارے پر کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہم نے یہاں پہ لکھا اور سوال کو حل کرنا چکے ہمیں جب بھی چاہیے یہ فارمیٹ چاہیے ہمیں جب بھی چاہیے یہ فارمیٹ ہمیں چاہیے ہم اس پہ زیادہ کام کرتے ہیں exponential x پہلے یہاں پہ zero لکھا جاتا تھا right hand side کے اوپر اب zero نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ ہم نے لکھا اس کے بعد اس کی auxiliary location لکھی auxiliary location کا مطلب ہے z جو function ہے جس کے partial order derivative لئے گئے ہیں اس کو چھوڑ کر اس variable کو چھوڑ کر باقی کو ہم جو ہے وہ zero کے مت کر دیتے ہیں یہاں سے لکے یہاں تک اس کو ignore کر دینا ہے باقی کو ہم zero کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم d کی value ہمیشہ جتنی بھی partial differential question ہے اس میں m رکھیں گے اور d' کی value 1 رکھیں گے تو یہاں پر ہم نے value رکھی تو آپ کے پاس جو answer آئے وہ ہمارے پاس یہ تھے m² plus 6m d کی value m wire d' کی value 1 ہمارے پاس 8 اور d' کی value جو ہے 1 تو 1 کا square تو m² plus 6m plus 8 is equal to zero اس کے بعد پھر ہم نے اس کے factor بنا لیے جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو بڑی سانی سے بنانے آتی ہیں اس کے بعد یہاں پر m plus 4 plus 2 اور پھر اس کے بعد اس طرح سے لکھا m is equal to m plus 2 zero m plus 4 is equal to zero تو m کے roots جو ہیں وہ یہ آگے جو کہ different roots آئے different roots کو لکھنے کا طریقے کار ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ y minus 2x یہ دیکھیں جو bracket میں ہم نے لکھا اس f1 کو آپ ignore کریں y minus 2x اور پھر اس کے بعد اس کو لکھا y minus 4x اور اس کے بعد f کے ساتھ index لگانے تھے میں نے 1 اور 2 لکھا اور دمیان میں plus لکھا اور چونکہ یہ different roots تھے تو اس کے مطابق ہم نے یہاں پر کیا اب ہم اس کا جو ہے یہاں پہ yp step 2 کرتے ہیں جو کہ yp ہوگا yp ہمارے پر کیا ہوتا ہے yp لکھنے کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ one over auxiliary equation یہ والی auxiliary equation یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک is equal one over دوبارہ میں بتاتا ہوں yp is equal to one over auxiliary equation جو بھی auxiliary equation جتنی مرضی degree کی ہو d کے اندر وہ into جو یہاں right hand side پہ لکھا ہو ہم جو آج کے case میں discuss کر رہے ہیں وہ e raise to power کو discuss کر رہے ہیں یعنی e raise to power a x plus b y general form ہمارے پاس یہ ہے yp لکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ لکھا one over d plus six d d dash plus eight d dash کا square e raise to power x plus zero y اس کو ہم نے ایسے لکھ دیا اب d کی value اس کے اندر one ہے جو x کا coefficient ہے وہ d کی value کہتا ہے اور جو y کا coefficient ہوتا ہے وہ ہمارے پاس d dash ہوتا ہے d dash کی value zero ہے تو یہاں d کی value one ہے اسی طرح یہ بھی ہو سکتا تھا کہ zero ادھر آجاتا یعنی zero x plus y یعنی e raise to power y exponential y تو پھر جو ہے اگر exponential y ہوتا ہے exponential x کی جائے تو یہاں d کی value جو ہے وہ zero ہو جاتی اور d dash کی value one ہو جاتی فیلحال یہ اس کے مطابق ہے x کا coefficient one تو one y کا coefficient zero مطابق ہے یہ yp ہمارا آ گیا yc آپ نے find out کر لیا تھا دونوں کی value کو ہم نے سب سے چھوٹ گیا تو ہمارے پاس یہ y نہیں لکھنا چاہیے یہاں پر یہ غلط دکھا گیا کیونکہ function جو ہے جس کا derivative لی جارہے ہیں وہ z ہے تو z is equal to f1 y-2x plus f2 y-4x plus e raise to power x ہمارے پر لکھا جائے گا اللہ حافظ